سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے حوالے سے آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ کیا فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے یہ جنگ کشمیر کی خاطر کی تھی یا فاطمہ جناس سے دھاندلی کے زور پر صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کے لیے لڑی تھی قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں صدر ایوب جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے کرتے تھے اور ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ تنازع کشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈنا ہے اس حل کی تلاش میں پاکستان کو دعو پر نہیں لگانا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے محرکات تھے جن کی بنا پر جنگ کا نام لیتے ہی کانوں کو ہاتھ لگانے والے ایوب خان کو بھی یہ جنگ لڑنا پڑی قصہ کچھ یوں ہے کہ جنوری سن 1965 میں پاکستان کا بھارت کے ساتھ رن آف کچکہ تنازع شروع ہوا اور جنوری سن 1965 میں ہی تب کے فوجی صدر ایوب خان نے قائد آزم محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو کھلی دھاندلی کے ذریعے صدارتی انتخاب ہرا دیا ان صدارتی انتخابات میں ایوب خان کو جتوانے کے لیے جو حرقات کی گئیں ان کی وجہ سے اس کا ایمج کافی خراب ہو گیا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نے اپنا خراب ایمج بہتر بنانے کی خاطر مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے آپریشن جبرالٹر شروع کرنے کا سوچا صدر ایوب خان کے بیٹے گوھر ایوب خان نے اپنی کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں لکھ رکھا ہے کہ آپریشن جبرالٹر کا منصوبہ وزارت خارجہ کی رپورٹ پر بنایا گیا ایوب خان کو یقین دلایا گیا تھا کہ اگر پاکستان نے کشمیر میں فوجی کارروائی کی تو بھارت بین القوامی سرحت پار نہیں کرے گا لیکن معلوم نہیں حتمی فیصلے کا اختیار رکھنے والے ایوب خان نے اس بات پر اندھا یقین کیوں کیا گوھر ایوب لکھتے ہیں آپریشن جبرالٹر سرکاری طور پر آٹھ اگس سن انیس سو پینسٹھ کو شروع کیا جانا تھا تاہم مجاہدین کو کشمیر کے اندر داخل کرنے کی کارروائی پانچ اگس سن انیس سو پینسٹھ کو ہی شروع کر دی گئی اگس کے اوائل میں تقریباً چار ہزار مجاہدین کو تربیت دے کر بھارتی مقبودہ جمعہ کشمیر پھیج دیا گیا انہوں نے کشمیر میں بھارتی فوج کے معاصلاتی نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور بعض فوجی پوسٹوں پر بھی حملے گئی مجاہدین کی کارروائیاں زور پکڑنے کے ساتھ بھارتی فوج نے مجاہدین کے داخلی پوائنٹس کی طرف تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی انہوں نے مجاہدین کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جس میں کافی تعداد میں مجاہدین شہید ہو گئے اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے بھارتی فوج نے چھبیس اگس سن انیس سو پینسٹھ کو دفاعی لحاظ سے اہم علاقے پیر صحابہ پاس پر قبضہ کر لیا اگر بھارتی فوج تھوڑی سی پیشرفت اور کرتی تو شاید مظفر آباد پر بھی قبضہ ہو سکتا تھا دو دن بعد بھارتی فوج نے حاجی پیر پاس کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا یوں آپریشن جبرالٹر سخت مشکلات کا شکار ہو گیا اور ناکامی سے دوچار ہوا یاد رہے کہ اپنی کتاب میں گوہر ایوب نے مقتدر قوتوں کی عزداری کے لیے صرف مجاہدین کا ذکر کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ایوب دور میں بنائی کے جبرالٹر فورس کے کمانڈوز بھی گرفتار ہوئے آپریشن جبرالٹر اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ ائر مارشل نور خان کو بھی اس کی بھنکنا پڑنے دی گئے بھارت کی طرف سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر آپریشن جبرالٹر کے بعد آپریشن گرینڈ سلم 31 اگست سن 1965 کو شروع کیا گیا جس کا مقصد لائن اوف کنٹرول پر دباؤ میں کمیلانا جھم چوڑیاں پر قبضہ اور اکنور میں کشیدگی پیدا کر کے مظفر آباد کی طرف بھارتی پیش قدمی کو روکنا تھا اس حوالے سے پیش قدمی جاری تھی اور این ممکن تھا کہ یہ آپریشن کامیاب ہوتا مگر اس وقت کے آرمی شیف جنرل موسیٰ خان نے گھوڑا بدلنے کا فیصلہ کیا اور جنرل اکتر حسین ملک کے جگہ جنرل یحیہ خان کو ڈیویجن کمانڈر تائینات کر دیا کمانڈر کی اس تبدیلی سے جب وقفہ ملا وہ بھارت کے لیے غیبی امداد ثابت ہوا یوں آپریشن جبرالٹر کے بعد آپریشن گرینڈ سلم بھی ناکام ہو گیا پاک فوج کے کمانڈر کی جنگ کے دوران اچانک تبدیلی کے حوالے سے ایوب خان کے ساتھ کام کرنے والے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 365 پر لکھتے ہیں جنرل اکتر ملک نے اپنے پلین کے مطابق کاروائی شروع کی اور اکنور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ فوج میں جنرل موسیٰ سمید کئی اور جنرل بھی تشویش میں پڑ گئے کہ اگر اکتر ملک کی مہمت کامیاب ہوئی تو وہ ایک فوجی ہیرو کی حیثیت سے ابریں گے صدر ایوب سمید غالباً باقی بہت سے فوجی اور غیر فوجی صاحبان یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل اکتر ملک اس جنگ کے ہیرو بنے اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے عہدے کے حق تار بن جائے کیونکہ یہ عہدہ صرف ایوب خان نے ذہنی طور پر پہلے ہی جنرل یاہیہ خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا چنانچہ این اس وقت جب میجر جنرل اکتر ملک انتہائی کامیابی سے جھم اکنور سیکٹر پر تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے انہیں کمانڈ سے ہٹا کر ان کی جگہ جنرل یاہیہ خان کو یہ کمانڈ سوپ دی گئے غالباً اس لیے کہ وہ پاکستان کو اکنور فتا کرنے کی کوشی سے باز رکھ سکے یہ فریضہ انہوں نے نہایت کامیابی سے سر انجاب دیا اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ یہ جنگ کس نے شروع کی تھی ہمیں نسابی کتب میں پختہ ایمان کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کو رات کی تاریخی میں بزدل دشمن نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا تھا مگر یہ بات تاریخی حقیقت سے کوسوں دور ہے ایک تو یہ کہ جنگ 6 ستمبر کو شروع نہیں ہوئی تھی بلکہ 6 اگست کو ہی شروع ہو چکی تھی دوسرا اگر 6 ستمبر کا دعویٰ مان بھی لیا جائے تو الطاف گوھر اپنی کتاب ایوب خان پاکستان کے پہلے فوجی حکمران کے صفحہ نمبر 336 پر لکھتے ہیں کہ نئی تحلی میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ترک وزیر کی وساطت سے ایک پیغام بھیجوایا تھا کہ بھارت 6 ستمبر کو پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے دفتر خارجہ کو یہ پیغام 4 ستمبر سے 1965 کو مل چکا تھا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بزدل دشمن نے یہ حملہ اچانک نہیں کیا تھا اس وقت کے پاک فوج کے دو سابق سربراہان ائر چیف مارشل ریٹائیڈ اسخر خان اور ائر چیف مارشل ریٹائیڈ نور خان نے بل ترتیب 4 مئی سن 2001 اور 2 اگست سن 2004 کو انٹریوز میں دعویٰ کیا کہ 6 اگست سن 1965 کو کشمیر میں مداخلت کار بھیج کر پاکستان نے جنگ کا آغاز کیا تھا ائر چیف مارشل نور خان نے 6 ستمبر سن 2005 کو ڈان کو انٹریوی دیتے ہوئے کہا برنی فوج نے ایک بڑا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا کہ یہ جنگ بھارت نے شیڑی تھی 6 ستمبر کو شروع ہونے والی جنگ کے 17 روز بعد 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا مزید چند روز جاری رہتی تو پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا جنگ بندی کے بعد یہ سوال اٹھا کہ یہ جنگ کون جیتا پاکستانی عوام نے اس بات پر جشن منایا کہ ہم نے بھارتیوں کو لاہور میں ناشتہ کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہونے دی جبکہ بھارتی عوام نے اس بات پر جشن منایا کہ پاکستان نے یہ جنگ کشمیر آزاد کروانے کے لیے لڑی تھی اور پاکستان اس کوشش میں ناکام رہا اس حوالے سے ائر چیف مارشل نور خان نے 6 ستمبر سن 2005 کو ڈان کو انٹرویو میں پاکستان کی 1965 کی جنگ میں فتح کو تاریخی جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ چونکہ اس جھوٹ کی تصحیح نہیں کی گئی اس لیے پاک فوج اپنے ہی گھڑے افسانے پر یقین کرنے لگی ہے 4 ستمبر سن 2015 کو جامعہ کراچی میں ممتاز دانشور اور تاریخ دان ڈاکٹر سید اکبر زہدی نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے 1965 کی جنگ جیتی تھی در اثر ہم سن 1965 میں یہ جنگ بری طرح ہار گئے تھے یہ جنگ کون جیتا؟ یہ جانچنے کا ایک پیمانہ معاہدہ تاشکند بھی ہے جس کے مطابق بھارت نے 710 مربع میل کا علاقہ پاکستان کو لوٹایا جبکہ پاکستان نے 210 مربع میل کا علاقہ واپس کیا اکتوبر سن 1964 کے بعد صدر ایوب اکثر اوقات بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس بالش ڈیر بالش کے آدمی کے ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے روز کے وزیراعظم کے سامنے ایوب خان نے لال بہادر شاستری کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے تو سامنے سے کافی عزت افضائی ہوئی دس جمری سن 1966 کو ایوب خان نے اسی بالش ڈیر بالش کے آدمی کے ساتھ معاہدہ تاشکند پر دسخط کی دو تین دن بعد میں نے ہالنڈ کے ایک اخبار میں معاہدہ تاشکند کی تفصیلات پڑی ساتھ ہی ایک فوٹو دیکھی جس میں صدر ایوب روسی وزیراعظم کے ہمراہ لال بہادر شاستری کے تابوت کو قندہ دے کر دہلی جانے والے ایک جہاز کی طرف جا رہے تھے اس تابوت میں صرف شاستری جی کا جستخاہ کی ہی نہ تھا بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر پر یو اینو میں ہماری تمام پیشرف بھی لپیٹ کر مقفل کر دی گئی تھی کیونکہ دس جنوری سن انیس سو چھے سٹھ کے بعد مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں نہ رہی تھی بلکہ معاہدہ تاشکند کی وہ شک تھی جس میں ریاست جمعہ کشمیر کا ذکر محض زمنی طور پر آیا تھا باقی زندہ دل پاکستانی قوم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان برقرار رکھے کہ جنگ ہم نے کشمیر کے لیے لڑی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا